بھائیز اسلام علیکم میں وکاریچ بٹی آج بات کروں گا میں سرجان برکاتی کی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں سرجان برکاتی کو تین سال ہو چکے ہیں جیل میں میں گورنل ستے پال ملک صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سرجان برکاتی صاحب کو وہ ریلیز کریں اتنا بھی بڑا گناہ انہوں نے نہیں کیا کہ ان کو آج دن تک بیل کے اوپر بھی نہ چھوڑا جائے آپ ہمیشہ گورنل صاحب امن کی بات کرتے ہیں پیس کی بات کرتے ہیں تو میں کہوں گا آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک پہل کریں سرجان برکاتی اور سرجان برکاتی جیسے لوگ جو جیلو میں ہیں ان کو آپ ریلیز کریں اور ایک امن کی طرف پہل کریں اگر آپ کو جیل میں کسی کو ڈالنا بھی ہے تو ان لوگوں کو آپ جیل میں ڈالیں جنہوں نے اس کشمیر کو ورباد کیا جنہوں نے اس کشمیر کو لوٹا جن کے مکان دلی بریٹن امریکہ تک ہیں ایسے لوگوں کو آپ جیلو میں ڈالیں جنہوں نے کشمیر کو برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جب کوئی بہار سے ٹورسٹ آتا ہے تو آتے ہی وہ کہتا ہے واہ کشمیر تو کتنا خوبصورت ہے اسی کشمیر کو جہنم بنا دیا ایسے کچھ بدماشوں نے وہ آج بھی آیاشی کر رہے ہیں اور ہم سرجان برکاتی جیسے لوگ جو گریب ہیں جن کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ان کو آپ نے جیلو میں رکھا ہے یہ تو انجسٹس ہوا ان کے بچے تین سال سے گورنل ستے پر ملک صاحب آپ سے گزارش کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فادر کو چھوڑا جائے ان کی بچیاں ہیں بڑی بیٹی ہے ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تو میں یہ آپ سے گزارش کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں کہ آپ انہیں ریلیز کریں اور ساتھ میں جمک شمیر کے ڈی جی پی دل باگ سنگ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ سرجان برکاتی صاحب کو ریلیز کرے کیونکہ سرجان برکاتی اگر ریلیز ہوگا تو مجھے پورا بروسہ ہے اگر ایسے کچھ لوگ ریلیز ہوں گے تو کشمیر میں ایک نہیں پہل ہوگی نیا آمن کی طرف ایک نیا راستہ کھولے گا گورنل ستے پر ملک صاحب میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے مل کے یہ باتیں کروں لیکن کیا کریں ہم تو گریب لوگ ہیں ہم کو اپائنمنٹ کہاں ملتی ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ویڈیو کے ذریعے آپ تک یہ میسج شیئر کریں thank you so much